اسی مری روڈ پہ ہوگا بڑی تعلان میں خواتین تیاری کر رہی ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ لاہور میں جو پنجاب کا کیپیٹل ہے جو وزیرہ آلہ کا گھر ہے وہاں پر خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے کہ چاروں طرف سے ناکمل بھی کر کے انہیں روکا گیا ہے اور انہیں روان کی کے لیے جو حسینوں ہزاروں کی تعداد میں خواتین تھی ان کے راستے رکے گئے ہیں میں حکومت پنجاب سے بھی اور وفاقی حکومت سے یہ ایک ہی خاندان کی حکومت ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رکاوٹیں ڈال کر وہ اپنے لئے حالات خراب کر سکتے ہیں دھرنے میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری ماں بہنیں پہنچیں گی ہر حال میں پہنچیں گی اور اس وقت بھی لاہور میں ایک بڑا دھرنا شروع ہو چکا ہے جو خود حکومت نے بنایا ہے تو میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر رکاوٹیں ختم کی جائیں اور اس دھرنے میں ہماری ماں و بہنوں کو بیٹیوں کو شریک ہونے لیے جائے اس لیے کہ گھر میں جب بجلی نہیں ہوتی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو خاتون ہی بگتی ہے اس لیے کہ جب اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کما کر لاتا ہے اور وہ کمای گھر کی روز ورہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی لوگ دو دو مزدوریاں کرتے ہیں لیکن گھر کے خرچیں پورے نہیں ہوتے اور پھر اس کے اوپر بجلی کا پل جب آجاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو سیلری سے بھی زیادہ تنخواہ سے بھی زیادہ اپل آ گیا ہے تو لوگ تک ہوتے ہیں اور ان حالات کو گھر کی عورت ہی سب سے زیادہ فیس کرتی ہے سب سے زیادہ پریشان وہی ہوتی ہے اسی کو سب کو سمو کر چلنا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے حق کے لیے نکلیں تو ایک طرف تو آپ دعوے کریں ہم خواتین کی امپاومنٹ کے کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ خواتین آگے مڑھیں